ہارون آباد کے علاقہ فقیر والی میں سرکاری ڈاکٹر کے ہاتھوں نیچی ہسپتال میں زچہ بچہ کی موت کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے لیڈی ڈاکٹر کو قصور وار قرار دے دیا لیڈی ڈاکٹر معتل مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر علی سہر اس ریپورٹ میں ہارون آباد کے نواحی علاقہ فقیر والی کے نیچی ہسپتال میں غلط اپریشن سے ماں اور بچے کی ہلاکت کا معاملہ ڈپٹی کمیشنر کیپٹر روٹائر محمد وسیم کے حکم پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی قائم کمیٹی کی جانب سے انکوائری رپورٹ سامنے آگئی جس میں لیڈی ڈاکٹر پر لگائے گئے الزامات سچ ثابت ہو گئے انکوائری کمیٹی میں کنوینئر سی ای ہیلتھ چبکے ممبران میں انچارج گائنی وارڈ ڈی ایچ کیو اور ڈپٹی ڈی ایچ چو حارون آباد شامل تھیں ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے پرائیویٹ ہسپتال کو سیل کرنے کا حکم بھی جاری جاری کردہ مراسلہ کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی سفارش ڈپٹی کمیشنر کی کھلی کچھری کے دوران فقیر والی کا رہیشی محمد شکیل پیش ہوا تھا جس نے اس واقعے کی بابت ڈپٹی کمیشنر کو اگاہ کیا تھا رورل ہیلتھ سینٹر فقیر والی میں تائنات سرکاری لیڈی ڈاکٹر آئیشہ سیرت نے اپنے پرائیویٹ ہسپٹل میں ختون کا ڈیلیوری اپریشن کیا تھا اپریشن کے دوران حالت غیر ہونے پر لیڈی ڈاکٹر نے مریضہ کو سرکاری سلپ لگا کر بہاول پروگریفر کر دیا گیا ڈاکٹر کی غفلہ سے حالت غیر ہونے پر زچہ بچہ دونوں جاب حق ہو گئے ڈپٹی کمیشنر نے نوٹس لیتے ہوئے سی او ہیلتھ کو انکوئری افیسر مقرر کر دیا ڈاکٹر اسفد نیار سی او ہیلتھ کی رپورٹ آنے پر لیڈی ڈاکٹر کو موطل کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر محمد وسیم نے لیڈی ڈاکٹر کے خلاف پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی کروئی کے لیے مراسلات جاری کر دیا گیا ہے